آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کس طرح سے اس وقت ایک طرف کاسوں کی آڑ میں جنوبی کشمیر میں جو قتل عام کیا جا رہا ہے جوانوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے ساؤت کشمیر میں جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ گھروں میں گس کے وہاں پہ پورے ساؤت کشمیر کو ایک بیٹل فیلڈ میں تبدیل کر دیا گیا ہے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے خواتین کو پیٹا جا رہا ہے تو وہاں پہ پورا جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پیک پر ہیں اور دوسری طرف سے آپ دیکھیں کہ کل جو واقعہ پیش آیا ہے ہنوارہ میں جس میں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بے قصور اور بے گناہ جو ہے سٹوڈنٹ کو شاہد کو بلکل فورسز نے فیک انکاؤنٹر میں کسٹوڈیل کرنگ میں مارا ہے اور ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر کالے قوانین کے بھلبوتے پر کشمیری نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ فیک انکاؤنٹر اور کسٹوڈیل کلنگ جو ہیں جمعہ کشمیر میں سامنے آئی ہیں آپ نے دیکھا کہ ایسے کئی واقعات درجنوں واقعات ہمارے سامنے ہیں حکومت بڑے دعوے کرتی ہے کہ ہم انویسٹیکیشن کریں گے ہم جو ہیں اس معاملے کی تہہ تک جائیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ مچسل انکاؤنٹر کا کیا ہوا جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو بیل دے دی گئی ان کو چھوڑ دیا گیا تو گویا کہ گورنمنٹ اپنے بہیوئر سے انکرج کر رہی ہے کوئی اکاؤنٹیبلیٹی یہاں پر نہیں ہے کہ آپ کسی بھی بے گناہ کو اٹھا کے مار سکتے ہیں کسی کو بھی جیل میں برسکتے ہیں کسی کو بھی جو ہے وہ قتل کر سکتے ہیں تو یہ سارا معاملہ عالمی برادری کے لیے ایک چشم کشا ہے ان کو دیکھنا ہے کہ جمعہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے کس طرح سے جو انسانی قدروں کی جمہوری قدروں کی ہیومن ویلیوز کا قتل جمہور کشمیر میں کیا جا رہا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس معاملے کی تحقیقات ہو لیکن کیا کہیں کس سے کہیں کہ تحقیقات کریں اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پانچ لاکھ روپے دیں گے دس لاکھ روپے دیں گے کیا کشمیریوں کی جانیں اتنی سستی ہو گئی ہیں کہ ان کا دھام لگایا جائے گا یہ حکومت کی اور انتظامیہ کی بلکل ہم کہتے ہیں کہ ایک منصوبے بند طریقے پہ کشمیریوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جب سے یہاں پر آرمی کو کھلی چھوٹ دی دی گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیکاوز آف بلیک لاوز کسی کو یہاں پہ آپ پکڑ نہیں سکتے کسی کو آپ ایکاؤنٹبل نہیں کھڑا کر سکتے تو یہ معاملہ جس اس معاملے کے حوالے سے بلکل جمہور کشمیر کے اندر زبردست غصہ ہے وہ حکومت کو ہم وارن کرتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوا اگر مظلوموں کو بے گنہوں کو مارا گیا اسی طرح کے اسی طریقے سے تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم سڑکوں کا روح کریں عوام کو ہم کہیں گے کہ وہ سڑکوں پر نکلیں اور جب تک یہ قتل بند نہیں ہوگا تب تک ہم جو ہے وہ اپنا ایسی جا جاری رکھیں گے دوسری بات دوسری بات دوسری بات دوسری بات دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل تھرٹی فائیو ایک کے حوالے سے جو اس وقت یہاں کے عوام نے اتحاد کا مظاہرہ کیا یہاں کی جو انہوں نے پورا سپورٹ دیا جوائنٹ ریزسٹس لیڈرشپ کو ان کے پروگراموں کو چاہے ملازم ہو چاہے تاجر ہو چاہے مقلع ہو چاہے سٹوڈنٹس ہو ہر کسی نے کہا کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے ہر کسی نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے تو اس پیشر کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے انہوں نے اس معاملے کو ڈیفر کیا ہے لیکن جو ہی اگر کوئی ڈیٹ یہ اناؤنس کریں گے اگر کوئی فیصلہ کشمیری انٹرس کے خلاف ہوتا ہے ہم نے پہلے ہی کہا ہے کشمیر ایک ڈسپیوٹ ہے یہ پولٹیکل پرابلم ہے اس میں سپریم کورٹ اف انڈیا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے وہ اس میں فیصلہ نہیں کر سکتے اور ہم ان کو کرنے بھی نہیں دیں گے اگر کوئی فیصلہ کشمیریوں کے خلاف آتا ہے اسی وقت سے ہماری ایجٹیشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی فیلحال فیلحال جو ہم نے پرگرام دیا تھا ایک ہفتے کی ایجٹیشن کا جی آرل نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو فیلحال جو ہے وہ ڈیفر کر رہے ہیں سبسکرائب to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smart phone موسیقی